ڈلی سے بہت حیران اور پریشان کرنے والی ایک خبر آئے ڈلی پولیس نے چار لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کے آروپ میں اپنے ہی ایک سب انسپیکٹر کو گرفتار کیا ہے چھیڑ چھاڑ کی واردات کو انجام دینے کے لیے سب انسپیکٹر پوری تیاری کے ساتھ نکلتا تھا تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے لیکن اس بار ڈلی پولیس نے ایسا جال بچھایا کہ سب انسپیکٹر صحب سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گئے جب پولیس کی وردی میں وحشی گھوم رہا ہو تو بیٹی کی سرکشہ کون کرے گا پھر میں اور چلائی ہیلپ 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 تو جب تک میں لوگوں تک پہنچ رہی تھی میر سائٹل کی سپیڈ بہت فاس تھی اور میں لوگوں تک پہنچ رہی تھی لوگ بھی میرے طرف آ رہے تھے جب سڑک پر سب انسپیکٹری چھے چار پر اتر آئے تو بیٹی کو کون بچائے چھے چار کے بعد سب انسپیکٹر ہوا فرار لیکن بعد میں کیسے ہوا گرفتار اس نے پورے راستے اس کو جو کرنا تھا وہ اس نے کر بھی لیا اس کو جو بولنا تھا وہ اس نے بول بھی لیا کوئی اس کو پکڑ بھی نہیں پایا اور وہ وہاں سے نکل لیا سننے میں آپ کو وشواس نہیں ہوگا دیکھنے میں یقین نہیں ہوگا کہ ایک لڑکی کے آروپوں کے مطابق دلی پولس کا یہ سب انسپیکٹر بیٹ سلک پر لڑکیوں سے چھیڑ چھال کرتا ہے ان کے سامنے اشتیل حرکتیں کرتا ہے اور موقع دیکھ کر فرار ہو جاتا ہے اس پورے معاملے میں سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ سب انسپیکٹر کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتا لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا لڑکی کی حمت اور دلی پولس کی پکی پلاننگ نے اس پولس والے کو سلاکھوں کے پیچھے پہنچا دیا موسیقی موسیقی اور اس پلس کنی چھ بار anybody ہرت کام، موسیقی 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 جانی دروس گستے سے چلائی نکل تو سترہ ٹور کی صبح سب انسپیکٹر پونید گریوہ لبک ساڑھے سات وجہ دوارکہ سیکٹر گیارہ میٹرو سٹیشن پر پہنچتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے کہ میرے سامنے جو ہے وہ دوارکہ سیکٹر گیارہ میٹرو سٹیشن ہے یہ جو علاقہ ہے وہ پورے طریقے سنسان رہتا ہے اور سبہ کے سمیں یہاں پر لوگ جو ہے وہ کافی کم ہوتے ہیں